پہلے اس کی پریوانی کسی نشچت بندو سے سمان دوری پر نشچت بندوں کا بندوپت بندوپت کا ملانے والا راستہ یعنی اس بندوپت کو کیا کہتے ہیں برت کہتے ہیں جیسے یہ کوئی بندو ہے وہ مان لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے تو اس سے سمان دوری پر جتنے بھی بندو ہیں یہ بندو ان کو جو ملانے والا ہی راستہ ہے ایسی کو کہتے ہیں برت جیسے یہ بند اسے بولتے ہیں کیندر یہ دیکھ لو پریباسہ لکھی ہے برت پر اس نے سبی بندووں سے سمدورست بندو ایک برت پر انت بندو ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہوتا فکس اسی کو بولتے ہیں کیندر کیندر سے یہ سبی بندویں سمان دوری پر ہوتے ہیں تو اس نشچت بندو کو بولتے ہیں کیندر اور ایک برت پر کتنے بندو ہوتے ہیں تو انت بندو ہوتے ہیں اور پرید کیا ہوتی ہے یہ جو باؤنڈری ہے سرکل کی پوری چاروں طرف جو باؤنڈری ہے اسے بولتے ہیں پریدیانی سرکم فیرنس اب اس برت نے اس پورے پیج کو دو باؤنڈ باڈ دیا ہے ایک تو برت کے اندر والا باہر والا یہ تو وہی لکھا ہے برت ایک بکر ہوتا ہے بکر کا مطلب ہے کہ یہ تیڑا ہو گھوما ہوا ہے سمتل سمتل کا مطلب یہ بورڈ پورا دو باؤنڈ باہر والا ہے آیا ہے آنتری کا اور بہاری اسے کوئی سرکل ہے اس کے اندر والا جو ایریا ہے وہ آنتری کا باہر والا ایریا ہے وہ بہاری ہے ایک سرکل میں ٹرمینولوجی سمجھتے ہیں سرکل کے باغ سرکل کے کتنے پارڈ سب سے پہلے ہے چاپ چاپ کا مطلب سرکل کا کوئی حصہ کاٹ لیں اسے یہاں سے یہاں تک کاٹ لیا ہے اب اس کے بیچ میں ایک اور نام ڈال دیں اے سی بی تو یہ ہو گیا چاپ اس کو ایسے لکھیں گے چاپ اے بی چاپ کا سمبل ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کاٹ دیا یہ بھی ایک چاپ ہے پی پی کیو یہاں اس کو سمجھانے کے لئے بیچ میں ایک اور پوائنٹ لے لیتے ہیں پی آر بی چاپ آئی سے لکھیں گے پی آر سے ہوتے ہوئے پورا اس کے بعد ہے کیندر کیندر کے حالے جو فکس وینڈو ہے جہاں سے دوری میجر کی جاتی ہے تو یہ جو فکس پوائنٹ ہے اسی ہی کو بولتے ہیں کیندر تو اس کو جنرلی او سے وقت کرتے ہیں اب کیندر سے پرید تک کی دوری کو بولتے ہیں ترجیہ یہ ہے ترجیہ برت کے کیندر سے پرید تک کی دوری یہ سب کہیں بھی ملا دو یہ سب ریڈیس ایکوال ہوتے ہیں کیونکہ ڈسٹینس سے میں پہلے بتایا تھا سمان دوری پارستید بندوں کا سمچ ہے اس کے بعد جیوہ جیوہ کسے کہتے ہیں جیسے یہ کوئی سرکل ہے تو اس کو کسی لائن دوارہ دو بھاگم بھاٹ دیا جائے یہ ہوگا جیوہ یہ بھی پرید پر اپستید کنی بھی دو بندوں کو ملانے والا ریکھا کھنڈ کسی کو بولتے ہیں جیوہ یعنی کوڑ یہ ہے کوڑ ایک ریکھا کھنڈ جو برت پر استید کنی دو بندوں کو ملائے تو یہ سبھی جیوہیں ہیں اس طریقے سے ان سبھی جیوہ میں کچھ جیوہیں کیندر سے ہو کر جائیں گی اس طریقے سے یہ سب جیوہیں ہیں کیندر سے ہو کر جانے والی جیوہ کو کہتے ہیں بیاز بیاز کے آئے کیندر سے ہو کر جانے والی جیوہ کو بیاز کہتے ہیں اور سب سے بڑی جیوہ یہ ہوتی ہے بیاز اچھا یہاں سے یہاں تک کی ڈسٹینس آر ہے ادھر بھی ڈسٹینس آر ہے تو پوری کتنی ہو گئی آر پلس آر ٹو آر یعنی جو بیاز ہے وہ دو گناہ ہوتا ہے ترجیہ کا دکھائی پڑ رہا ساب ساب کہیں سے بھی یہاں سے آر لیں تو آر 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 ٹو آر تو برت سب سے بڑی جیوہ ہوتی ہے ترجیہ کا دو گناہ ہوتا ہے اس کے بعد ترج خند کیا ہوتا ہے موسیقی 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 اگر کسی برت کو جیوہ دوارہ کاتا جائے موسیقی جیوہ دوارہ کٹنے پر برتخنڈ پر آپ تو ہوتا ہے دو برتخنڈ ہیں ایک یہ چھوٹا والا اوپر ایک بڑا والا اس کو بولتے ہیں لگو برتخنڈ مائنر سیگمنٹ بولتے ہیں برتخنڈ کا مطلب سیگمنٹ یہ لگو برتخنڈ ہے یہ دیرگ برتخنڈ ہے اگر جیوہ بیاس ہے تو برابر برابر برتخنڈ ہے اس میں لگو دیرگ نہیں ہوگا سینٹر سے پاس نہ ہو تب اسی کو بولتے ہیں ارد برت دو ارد برت بن گئے ایک اوپر والا ایک نیچے والا اسی سرکل کو اگر ترجیاں دوارہ کٹا جائے دو ترجیاں دوارہ دو ترجیاں کے بیچ جو چھتر فل ہے یہ اب آگا اسے بولتے ہیں ترجخنڈ ترجخنڈ کو کہتے ہیں سیکٹر اس میں بھی ہیں دو سیکٹر اس میں چھوٹا اینگل بنا ہے وہ مائنر جس میں بڑا اینگل بنا ہے وہ میجر سیکٹر سیکٹر نہیں ہاں سیکٹر تو جب جیوہ دوارہ کٹا جائے گا تو سیگمنٹ ترجیاں کے بیچ ہم گھرا ہوا چھتر فل سیکٹر تو جلدی سے سمجھتے ہیں ایک بار پھر یہ ہے فیکس وینڈو اس کو بولتے ہیں کیندر پرت پریشتیت کینوی دو بندوں کو ملائیں تو جیوہ سب سے بڑی جیوہ کے اندر سے ہو کر جاتی ہے اسے بولتے ہیں بیاس بیاس کا سیمبل ہوتا ہے ڈ ادھر بھی ریڈیس ادھر بھی ریڈیس تو ٹی برابر ہوتا ہے ٹو آر سب سے بڑی جیوہ سب سے بڑی جیوہ سب سے بڑی جیوہ کو ہی بیاس کہتے ہیں اس کا فارمولہ ٹو ٹائمز ریڈیس یہ باؤنڈری دکھائی پڑ رہی ہے اس کو بولتے ہیں پریدی اس کا سیمبل ہوتا ہے سی اس کا فارمولہ ہوتا ہے ٹو پائی آر جیسے ایک انسان نے یہاں سے چلنا ہے اسٹارٹ کر گھوم کے پھر واپس یہیں آجائے ٹو پائی آر ڈسٹینس ٹریبل کرے گا وہ چھت رفل کا اسے نکالیں گے اس کے اندر جو چھت رفل ہے یہ ہے چھت رفل ہوتا ہے پائی آر اسکوائر اگر دوارہ گھیر دیا جائے بھاگ تو اسے بولتے ہیں سیکٹر سیکٹر کا مطلب ترج کھنڈ نام دے سکتے ہیں اے او بی تو اے سے لے کے بی تک کی آرک اے بی کی لمبائی ایسے نکالتے ہیں تھیٹا اپون ثری سکسٹی انٹو ٹو پائی آر اگر انگل یہ تھیٹا ہے ایسے آتا ہے جب ثری سکسٹی ڈگری انگل ہوگا پورا پوری پارٹ کور ہو جائے گی پائی آر پور ایک ڈگری کے لئے نکال لیں تو دو پائی آر اپون ثری سکسٹی تھیٹا اینگل بنا آئے اس کے لئے ملٹیپلائے بار تھیٹا ایسے چھت رفل تھیٹا اپون ثری سکسٹی انٹو پائی آر اسکوائر یہ بھی ایسے ہی آتا ہے ثری سکسٹی انگل گھومنے پر تیت رفل پائی آر اسکوائر ایک کے لئے پائی آر اسکوائر اپون ثری سکسٹی تھیٹا کے لئے پوچھا جائے گا تھیٹا سے ملٹیپلائے کر دیں تکیندر سے ہو کر جانے والی جیوہ یہ بیاس ہسے ہم اسہ لئے پوچھا تکیندر سے جانے والی جیوہ یہ اندر سے اگر اتنی ڈسٹینس لے جائے پارید تک کی دوری یہ سب ترجیاں ہوتی ہیں تو تربوج کا چھتر فل ابھی بتایا تھا پائی آر اسکوائر پاریدی ہوتی ہے 2 پائی آر ترجی کھنڈ کا چھتر فل ثیٹا پون 360 انٹو پائی آر اسکوائر اگر یہ انگل ثیٹا ہے تو یہ لگے گا فورمولا یہ سب سیکٹر ہیں اس طریقے یہ سیکٹر الگ ہیں یہ سیکٹر الگ ہیں اگر اس کا ثیٹا ہے یہ انگل بیٹا ہے اگر اس کا ایریا نکالنا ہے تو الفا پان 360 into پائی آر سکوائر اس کا نکالنا ہے تو بیٹا پان 360 into پائی آر سکوائر سب سے امپورٹنٹ فارمولا کونڈ برابر سب بٹی ترجیا سب برابر کونڈ تھی چاپ کی لمبائی آیل ہے ترجیا آر ہے نیٹا ایک وز ٹو ایل اپون آر